رانہ صاحب کا اٹسیلف جو ہے وہ وزارت داخلہ کی پوسٹ پہ نہ آنا وہ ایک بہت بہت سوال یہ انشاءال ہے اب رانہ صاحب مجھے پتہ ہے آپ مسکرارے ہیں کیونکہ وزارت تو آپ وہ ہے نا وزارت والا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کی ٹھوکر پہ ہے آپ جیل میں تھے تب بھی مسکرائی رہے تھے لیکن میرا پہلا سوال اس سے پہلا میں یہ اس والے نیریٹیف پہ آؤں کہ آپ کے پارٹی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں سر آپ وزیر داخلہ کیوں نہیں بنے مطلب یہاں تو آپ سینٹر بھی بن سکتے تھے آپ مشیر داخلہ ہی بن سکتے تھے آپ کیوں نہیں بنے وزیر داخلہ آپ تو بہت قریب ہے نواز آپ کی پرفارمنس بڑی ایکسیپشنل مطلب میرٹ پہ بات کر رہا ہوں چاہے میرے آپ کے سیاسی نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں اس میں بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ پارلیمانی جہوری سسٹم جو ہے اس میں جو لوگ کامیاب ہو کے ہاؤس میں پہنچے تو انہی لوگوں کو جو ہے وہ ذمہ داری دی جاتی ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر میں الیکشن میں کامیاب ہو کے ہاؤس میں موجود ہوتا اور اس وقت کیمنٹ جو ہے وہ تشکیل پاتی تو مجھے جو ذمہ داری پہلے سومپی گئی تھی یقیناً میں نے اس ذمہ داری کو پورے خلوص کے ساتھ اور پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ پورا کیا تو مجھے وہی یا اس سے ملتی جو تھی جو ہے وہ ذمہ داری دی جاتی لیکن کیونکہ میں ہاؤس میں موجود نہیں تھا تو اس لیے پھر جو ہے وہ موسیٰ نکوی صاحب کا جو ہے وہ وہاں پہ انتخاب جو ہے وہ ہو گیا موسیٰ نکوی صاحب بڑے اچھے آدمی ہے موسیٰ نکوی صاحب بڑے اچھے آدمی ہے رانہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں موسیل نکوی صاحب بڑا اچھے آدمی ہے انہوں نے بڑا اچھے کام کیا ازا وزیالہ پنجاب نگران کے طور پر پوری ٹیم کے ساتھ ان کی آپ کی پوری پارٹی میں کوئی بندہ نہیں تھا جو آپ کو پھر ریپلیس کر سکتا کیونکہ موسیل نکوی صاحب کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی پارٹی سے میں یہ نہیں کہنا ہوں کہ کسی سے تعلق ہے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک ازاد منش آدمی ہے وہ کس طرح بن گئے وزیر داخلہ نہیں دیکھیں موسیل نکوی صاحب جو ہے ان کے متعلق آپ کچھ جانتے ہوں گے میں کچھ جانتا ہوں کچھ لوگ بہت زیادہ جانتے ہوں گے اس وقت موسیل نکوی صاحب کا جو وہاں پہ موجود ہونا ہے وہ گورنمنٹ کے لیے بڑا فائدے مند ہے اور ان کو وہاں پہ جو ان کا احساب کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وہ سارے لحاظ جو ہے نا وہ بتانے والے نہیں ہوتے لیکن بہرحال سمجھنے والے ہوتے ہیں حکومت 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 تو بات یہ ہے کہ موسیل نکوی صاحب کے وہاں پہ ہونے سے جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ کوئی تقویر تھی ملے گی کمپوٹیبل ہو گئی ہے جو ہے وہ کمی ہاں بس کمپوٹیبل بلکل بلکل یہ آپ نے میرا خیال سے تو آپ کی حکومت کو اس میں اس میں اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے میرا خیال میں تو آپ کی حکومت کی سٹریندھ ہے وہ تو باقی ٹھیک ہے اس میں ہمیں مزید کیا بات کرو جب آپ لوگ یہ مان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تو ہم مجھے تو کوئی اتراز دی مجھے تو موسیل نکوی صاحب ویسے بڑے اچھے لگتے تو اس ویسے بھی اچھے لگتے اور ویسے بھی اچھے لگتے ہر لحاظ سے اچھے لگتے تو مجھے سارا یہ صرف یہ بتا دیجئے آگے چل کے ذرا تھوڑا سا کہ یہ جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ دھاندلی کا شور جو اٹھایا تھا مبینہ طور پر تحریکن صاحب جو اٹھایا پھر آپ کی پارٹی میں صرفانس دیکی صاحب ہوگے میا جاولیتیف صاحب ہوگے آپ کے دوسرے لوگ بھی جو آف دا ریکارڈ بھی ملتے ہیں وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ دفاع شریف صاحب کو ہروانے کے لیے ان کے پندرہ بیس بندوں کو ہروا دیا گا جن میں وہ آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے اس میں کتنی سچائی ہے اس بات میں نہیں دیکھیں اب جو کوئی بندہ بات کرتا ہے وہ اپنے علم اپنی سواب دید کے مطابق یا اس نے جو مختلف واقعات سے جو اخص کیا ہوتا ہے وہ اس کے مطابق بات کرتا ہے لیکن مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بندے ہارے ہیں بلکل صحیح ہارے ہیں اور انہیں اس بات کا گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ہارے کیوں ہیں البتہ یہ کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے جتوائیہ کیوں نہیں گیا اس بات کا گلہ اگر کرے تو وہ ملی جا سکتا ہے باقی پی ایم ایل این کے پی ایم ایل این کے خلاف کوئی ایسی موو نہیں تھی کہ کسی کو اس لیے ہرائے جائے کہ یہ میانواشی صاحب کے قریب ہے یا کسی کو اس لیے جتوائیہ جائے کیونکہ وہ دور ہے سارے نزدیک دور جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں دیکھیں اس میں کچھ معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ اس میں پھر لوگ جو ہے وہ پک اینڈ چوز بھی کرتے ہیں اپنے مرضی بھی کرتے ہیں اب دو ایم ایل نئے ہیں ہمارے سیال کورٹ سے ایم ایم پی رانہ افزل اور اپنا لیاقت ان کے پاس پی ایم ایل ایم کا ٹکٹ تھا شیئر کے نشان پہ تھے ان کے پاس بھی ہنڈرڈ پرسنٹ اپنے اپنے حلقوں کے فورٹی فائیو کے فارمز ہیں وہ آر گئے ہیں تو رانہ صاحب سو میری ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹس نے آپ کو مات دے دی یا آپ مان رہے ہیں اس بات کو جی بلکل جو جن لوگوں کے اگیسٹ وہ لوگ جیتے تو وہ بلکل ان کو جو ہے وہ تحریک انصاف کا یا عمران خان کا جو ہے وہ ووٹ پڑا ہے جو ان کے خلاف یعنی جو مہنگائی تھی وہ ہمارے خاتے میں پڑی ہے جو ان کو ووٹ ملا ہے ہمدردی کا وہ ہمارے خاتے میں پڑے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پوری طرح سے انیلائز ہو گئی ہیں دیکھیں آدمی کو یعنی اگر آپ نے معاملے کو بہتر طور پر آگے لے کے چلنا ہے یہ سمجھنا ہے تو آپ کو حقیقت کو تو سمجھنا چاہیے نا ہم آپ یہ کہیں گے یہ ہمارے خلاف ووٹ ہی نہیں پڑا تو یہ تو یہ تو غلط بات ہے ووٹ ہمارے پاس ہمارے خلاف پڑا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جہاں سے جیت گئے ہیں وہ کہتے ہیں بلکل ہم صحیح جیتے ہیں یہ ہمارا ہی کمال تھا کہ ہم جیت گئے ہیں جہاں سے ہارے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں ہروایا گیا ہے ہمارے ساتھ داندری ہوئی ہے تو اگر داندری ہوئی ہے تو پھر جو اس کا طریقہ کار ہے پریگونل ہے الیکشن کمیشن ہے وہ طریقہ کارہ پہ اختیار کریں موسیقی